نمسکار دوستوں، سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرور دھرمارت پر دوستوں، اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں، سولہ جون دو ہزار چوبیس رویوار یعنی آج ہے گنگا دشہرہ دوستوں، گنگا دشہرہ کا دن بہت ہی زیادہ بڑا اور خاص ہوتا ہے گنگا دشہرہ کے نام میں ہی آپ لوگوں کو کچھ کچھ بات تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ دن ایک لوٹا گنگا جل کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور مہتوپورن ہوتا ہے اور اس دن ایک لوٹا گنگا جل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو دوستوں، آپ لوگوں کو اس دن ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کیسے کرنا ہے گنگا جل کا کیسے پریوک کرنا ہے کیونکہ دوستوں، اس کا نام ہی گنگا دشہرہ ہے تو اس دن آپ لوگوں کو کیسے ایک لوٹا جل کا پریوک کرنا ہے کیسے ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کرنا ہے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہاں پر دینے والے ہیں سب سے پہلی چیز دوستوں گنگا دشہرہ کا دن ایسے بار بار نہیں آتا ہے موقع جب آپ کو ملتا ہے تو اس موقع کو آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور اس گنگا دشہرہ کا آپ کو لاب ضرور اٹھانا چاہیے دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ پنڈت جی اپنی کتھاؤں میں بہت سارے اپائے بتا چکے ہیں اور بہت سارے اپائے لوگ بھول بھی چکے ہیں پر دوستوں جو اپائے آپ لوگ بھول چکے ہو ان اپائیوں کا پھل آج بھی لوگوں کو ملتا ہے جب لوگ ان اپائیوں کو کرتے ہیں اسی طریقے سے دوستوں گنگا دشہرہ کا جو دن ہوتا ہے یہ دن بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جب ایک بار آتا ہے تو ایک بار آئے ہوئے اس دن پر جب آپ لوگ کو ایک خاص اپائے کرتے ہو تو ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کا جو پھل ہے وہ آپ کو بہت ہی جلدی اور بہت بڑا ہو کر ملتا ہے اسی لیے دوستوں آپ لوگوں کو اس دن ایک لوٹا گنگا جل کا کیسے اپائے کرنا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ساتھ ہی میں آپ کو ایک لوٹا گنگا جل کا کیسا اپیوگ کرنا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے گنگا دشہرہ کے دن اس ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کو آپ لوگوں کو کر لینا ہے۔ دوستو اب ہم سمجھتے ہیں اس والے اپائے کو ہمیں کرنا کس سمیہ ہے تو سب سے پہلی بات دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کرنا کس کو ہے۔ تو دیکھئے پر سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک لوٹا گنگا جل والا جو اپائے ہے یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ منوکامنا کو پورن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا آپ کے جیون میں جو دکھ اور پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا آپ کا کوئی بڑا کام ہے جو کی نہیں ہو پا رہا ہے آپ اس کے لیے اس اپائے کو کر سکتے ہو۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی پرکار کی منوکامنا کے لیے اس والے اپائے کو کر سکتے ہو تو یہ اپائے وہ ویکتی کر سکتا ہے جس ویکتی کو اپنی کسی بھی پرکار کی منوکامنا بھگوان شیو جی سے پورن کروانی ہو اور یدی کوئی بھی ماتائیں بہنیں جو ہے اپنے گھر کی سکھ اور شانتی کے لیے گھر میں دھن سمردھی کو بڑھانے کے لیے والا اپائے کرنا گھر کی لکشمی ہوتی ہے اور جب گھر کی لکشمی کوئی خاص اپائے کرتی ہے تو اس کا پھل ہی بہت جلدی مل جاتا ہے اور بہت بڑا ہو کر ملتا ہے انیتھا اس اپائے کو کوئی بھی ویکتی کر سکتا ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بچہ ہو جس ویکتی کو یہ ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے سمجھا گیا وہ ویکتی اس ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کو گنگا دشہرہ کے دن ضرور کریں کیونکہ اس کو اس اپائے کو پھل بہت ہی جلدی مل جائے گا کیونکہ گنگا دشہرہ کے دن بھگوان شیو جی بہت آسانی سے پرسند ہو جاتے ہیں تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کو آپ کو کرنا کیسے اور اس اپائے کو کرنے کا جو سمیں ہے وہ کیا ہے؟ تو دیکھئے اس گنگا دشہرہ کے دن کیے جانے والے یہ ایک لوٹا گنگا جلوالا جو اپائے ہے یہ مکھے روپ سے صبح کے سمیں ہوگا کس سمیں ہوگا؟ صبح کے سمیں ہوگا آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ صبح کے سمیں ہم اس ایک لوٹا گنگا جلوالا اپائے کو کر لیں پر کسی کارنوش یدی آپ صبح اس اپائے کو نہ کر پاؤ تو آپ کو کہیں کام سے جانا ہو یا کسی اور کام کی وجہ سے آپ اپائے نہ کر پاؤ تو آپ کے پاس پھر دوسرا موقع رہے گا جو کی شام کے سمیں کا رہے گا پردوش کال کا رہے گا اب بھائی پردوش کال کا سمیں بھی ایک بہت ہی لوگوں کے من میں پرشن بن جاتا ہے کہ بھائی یہ سمیں ہوتا کب ہے؟ ہم آپ کو بتا دیں پردوش کال کا جو ایک سمیں ہوتا ہے شام کا سمیں وہ ہوتا ہے شام کے چھ بجے سے لے کر شام کے سات بجے کے بیچ کا اس سمیں کے بیچ میں آپ اپائے کو کریں گے تو آپ کو اس اپائے کا ضرور پھل ملے گا تو شام کے چھ بجے سے لے کر کے سات بجے کے بیچ میں آپ لوگ اسے ایک لوٹا گنگا جل والا اپائے کو کر سکتے ہو تو بھائیہ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ پرشن بھی ضرور کریں گے کہ بھائی ہم تو نوکری پہ جاتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور آنے میں ہمیں دیر ہو جاتی ہے تو اس جگہ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے ان لوگوں کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ لوگ اس اپائے کو شام کے سمیں پردوشکال میں کر رہے ہیں اور یدی آپ آنے میں دیری بھی ہو جاتی ہے آپ کو آنے میں سات بجے تک آپ نہیں پہنچ ہو تو بھائی آپ سات دس یا رات آٹھ بجے تک بھی یدی اپائے کو کرو گے تو بھی چل جائے گا اور یدی اس سے بھی تھوڑا دیر ہو جاتی تو بھی آپ اپائے کو کر سکتے ہو گنگا دشہرہ کے دن بس کوشش کرنا کہ سمیں کے تھوڑا مطلب انترگت ہی کر لو پر کسی کارنوش یدی نہ کر پاؤ تو پھر آپ تھوڑا دیری سے بھی کر سکتے ہو آپ کو اپائے کا پھل ضرور ملے گا کیونکہ بھگوان شیو بہت زیادہ پرسند ہوتے ہیں سبھی بھکت گنوں سے جو ان کو پرسند کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پر سمجھتے کہ آپ کو اپائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلی چیز دوستوں آپ کو ایک لوٹا گنگا جل گنگا دشہرہ کے دن شیولنگ پر کس طرح سے چڑھانا ہے جس کے پشچات آپ کی بڑی سے بڑی منوکامنا پوری ہو جائے گی اور آپ کو اپنے جیون میں سب کچھ مل جائے گا دوستوں جل تو سبھی چڑھاتے ہیں کنتو شیولنگ پر جو جل چڑھایا جاتا ہے اس کو چڑھانے کا بھی ایک نیم ہوتا ہے کس طرح سے آپ کو وہ جل چڑھانا ہے آج کی ویڈیو میں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس طرح سے دوستوں جب آپ جل چڑھائیں گے بہت جلدی آپ کی منوکامنا پوری ہو جائے گی آپ کے جیون میں جو دکھ اور کشٹ ہے وہ بھی دوستوں بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دور ہوتے چلے جائیں گے تو دوستوں یدی آپ بھی اپنے جیون میں سب کچھ ہاٹ چکے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے جیون میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے یا اچھا نہیں ہونے کی ساری امید امید ہے دوستوں یدی آپ کے پاس سماپت ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں تو دوستوں آپ کو یہ کہ لوٹا گنگا جل کا اپائے کرنا ہے بس اس کے پشچات آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا بدلاو آپ کے جیون میں آئے گا دوستوں جب ویکتی ہر طرف سے ہار جاتا ہے ہر جگہ سے اسے جب نراشہ ملنے لگتی ہے اور اسے اپنے ہی جب پرائے لگنے لگتے ہیں تب دوستوں ویکتی کو مہادیو کی شرن میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ مہادیو ہی ایک ایسے دیوتا ہے جو کی اپنے بھکت کی بڑی سے بڑی منوکامنا کو بھی بہت جلد ہی پورا کر دیتے ہیں اور مہادیو کی شرن میں بھکت جاتا ہے کبھی بھی مہادیو اسے کھالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتے ہیں اپنے اس بھکت کی ذرا سی پوجہ سے پرسن ہو کر اپنے اس بھکت کے جیون کے ہر دکھ کو وہ ہر لیتے ہیں ہر سنکٹ کو وہ دور کر دیتے ہیں تو دوستوں دیووں کے دیو مہادیو کا ایک نام بھولے ناتھ بھی ہے تو دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں بھولے ناتھ نام ان کا اس لیے ہے کیونکہ دوستوں وہ اتنے بھولے ہیں کہ اپنے بھکت کی ذرا سی پوجہ سے ہی وہ ہو جاتے ہیں ایک لوٹا گنگا جل بھی یدی کوئی مہادیو کو سمرپت کر دیتا ہے تو مہادیو اپنے اس بھکت کی ہر منوکامنا کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کے جیون میں وہ ڈھیر ساری خوشیوں کو بھی بھر دیتے ہیں تو دوستوں سپتاہ کا جو ہر دن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دیوتا کو سمرپت ہوتا ہے اسی طرح سے دوستوں گنگا دشہرہ کا جو دن ہے یہ دیووں کے دیو مہادیو کو سمرپت ہے یعنی کہ گنگا دشہرہ کا جو دن ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوجہ کی جاتی ہے مہادیو کی اسی کے ساتھ یدی آپ گنگا دشہرہ کے دن شیولنگ کا ابھیشیک کرتے ہیں یا شیولنگ پر جل چڑھاتے ہیں تو شیو جی آپ کی پوجہ سے بہت ہی پرسند ہوتے ہیں اور آپ کے جیون میں جو بھی کچھ آپ کو چاہیے دوستوں سب کچھ آپ کو اپنے جیون میں مل جاتا ہے تو دوستوں کیسے کرنا ہے اپائے کس طرح سے آپ کو ایک لوٹا جل گنگا دشہرہ کے دن شیولنگ پر چڑھانا ہے سب کچھ آپ کو ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستوں آپ کو یہاں پر ایک لوٹا جل لینا ہے اپنے گھر کا کیونکہ جب آپ اپنے گھر سے ایک لوٹا جل چڑھاتے ہیں شیولنگ پر تو وہ جل شیولنگ سے ہوتا ہوا ماتارانی کے ہست کمل پر جاتا ہے اور اس سے دوستوں آپ کے جو پتر ہیں وہ بھی ہمیشہ پرسند رہتے ہیں تو دوستوں آپ کو ایک لوٹا جل لینا ہے اپنے گھر سے اور اس ایک لوٹا جو جل آپ نے لیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا گنگا جل ٹھیک ہے نہ تھوڑا سا گنگا جل ڈال لیں گے اور ایک لوٹا جل آپ لے لیں گے اس کے پشچات دوستوں آپ کو لینی ہے ایک بیل پتر تو دوستوں ویسے تو ایک آٹھ بیل پتر بہت شب مانی جاتی ہے کنطو ایک بیل پتر بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں کیونکہ ایک بیل پتر سے بھی شیولنگ ہی پرسند ہوتے ہیں تو دوستوں ایک بیل پتر لینی ہے آپ کو ایسی جو کہیں سے بھی کھنڈت نہ ہو یعنی کٹی پھٹی نہ ہو کہیں سے بھی پتہ بیکار نہ ہو بیل پتر کا اور ڈنڈی کے ساتھ ہی دوستوں آپ کو بیل پتر اپنے ساتھ لے کر کے جانی ہے ایک لوٹا جل کے اندر دوستوں آپ کو نہیں ڈالنی ہے جل الگ سے لے کر جائیں گے ایک بیل پتر جو آپ نے لی ہے وہ الگ سے آپ کو لے کر کے جانی ہے مہادیو کے مندر میں آپ کے گھر کے آس پاس جہاں پر بھی شیو جی کا مندر ہو وہاں پر دوستوں آپ کو جانا ہے اور سب سے پہلے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے جو جل آپ لے کر کے گئے ہیں اپنے گھر سے وہ جل آپ کو شیو لنگ پر چڑھانا ہے اور چڑھاتے سمیں جب آپ شیو لنگ پر جل چڑھائیں گے تو فیس کدھر ہونا چاہیے آپ کا اتردشا کی طرف دوستوں آپ کا فیس ہونا چاہیے تو دوست جب بھی آپ شیو لنگ پر جل چڑھاتے ہیں اس چیز کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو مکھ ہے وہ پورا دشا میں نہ ہو یعنی پورا دشا کی طرف آپ کا مکھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پورا دشا کو ہی بھگوان شیو کا مکھ دوار مانا گیا ہے ایسے میں دوستوں پورا دشا کی اور مکھ کر کے یدی آپ جل چڑھاتے ہیں تو اس سے شیو جی کے دوار میں اورود پیدا ہوتا ہے اور شیو جی آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ دھیان رکھیں آپ کا جو مکھ ہے جب بھی آپ جل چڑھائیں گے تو اتردشا کی طرف دوستوں آپ کا مکھ ہونا چاہیے آپ کا فیس ہونا چاہیے تو دوستوں اتردشا کی طرف اپنا فیس کرتے ہوئے آپ کو جل چڑھانا ہے اور جو بیل پتر آپ لے کر کے گئے ہیں وہ بیل پتر دوستوں آپ کو شیو لنگ پر کب چڑھانے ہیں جل چڑھانے کے پشچات پہلے آپ جل چڑھائیں گے پھر دوستوں آپ کو بیل پتر ارپت کرنی ہے شیو جی کو اور جو بھی آپ کی منوکامنا ہے دوستوں وہ یہاں پر آپ کو کہہ دینی ہے اور دوستوں جب بھی آپ یہ اپائے کرتے ہیں گنگا دشہرہ کے دن شیو جی آپ سے ہمیشہ پرسنہ ہوتے ہیں اور آپ کی جو بھی منوکامنا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے آپ کو اپنے جیون میں سب کچھ مل جاتا ہے دوستوں جب آپ اس طرح سے شیو لنگ پر ایک لوٹا جل ارپت کر دیتے ہیں دوستوں جب آپ شیو لنگ پر جل چڑھائیں گے تب آپ کو شیو جی کا جو منتر ہے اوم نمہ شیوائے شری شیوائے نمستو بھین منتر کا جب بھی کرنا ہے اور دوستوں یہاں پر آپ کو ایک چیز بہت دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی آپ جل چڑھائیں گے جلدی جلدی آپ کو نہیں کرنا ہے بلکل پتلی دھار بناتے ہوئے ہی آپ کو شیو لنگ پر جل چڑھانا ہے اس طرح سے دوستوں جب آپ جل چڑھاتے ہیں تو شیو جی کو تھنڈک ملتی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ شیو جی نے سمدر منتھن کے دوران جو وش نکلا تھا انہوں نے ہی گرہن کیا تھا جو کی انہوں نے اپنے گلے میں رکھا ہے دوستوں تو دوستوں جب آپ کے ہلکے شیو لنگ پر جل چڑھاتے ہیں تو اس سے شیو جی کو بہت ہی زیادہ تھنڈک ملتی ہے اور جتنی پتلی دھار آپ کے لوٹے کے جل کی ہوگی اتنی جلدی دوستوں آپ کی منوکامنا بھی شیو جی پوری کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک لوٹا گنگا جل چڑھائی ہے آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کو اپنے جیون میں سب کچھ مل جائے گا تو یہ تھا دوستوں پہلا اپائے جو کرنا ہے آپ کو گنگا دشہرہ کے دن اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں دوسرے اپائے کی جو کی کرنا ہے آپ کو گنگا دشہرہ کے دن ہی تو دوستوں کہ دوستوں ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سر پر کرزہ بہت ہے یعنی جن لوگوں نے کرزہ بہت لے رکھا ہے کرزہ چکا نہیں پا رہے ہیں بہت پریاس کرنے کے پشچاد بھی آپ کرزے کے بوجھ تلے دپتے ہی جا رہے ہیں آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ تھوڑے دن میں ہی آپ اس پیسے کو چکا دیں گے کنٹو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں یا پھر دوستوں آپ کو دھن کو لے ہمیشہ پریشان ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی سے ادھار ہمیشہ ہی آپ کو لینا پڑتا ہے تو یہ دوسرا اپائے کرنا ہے آپ کو گنگا دشہرہ کے دن کر کے دیکھ لیجئے سارا کرزہ آپ کے سر سے اتر جائے گا اور دھن سے جڑی جتنی بھی سمسیائیں ہیں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ دور ہونے لگیں گی تو دوستوں اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر لینا ہے شہد اور آپ کو گنگا دشہرہ کے دن شیولنگ کا کرنا ہے شہد سے تو دوستوں کتنے گنگا دشہرہ کرنا ہے یا اپائے آپ کو کم سے کم پانچ گنگا دشہرہ کرنا ہے کر کے دیکھ لیجئے جی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ شہد سے شیولنگ کا ابھیشیک کریں گے تو آپ کے جیون میں جو کرزے سے جڑی سمسیائیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ دوستوں دھن وردھی آپ کے جیون میں بہت تیزی کے ساتھ ہوگی اور جتنا بھی کرزہ آپ کے سر پہ ہے وہ بھی دوستوں بہت تیزی کے ساتھ اترنے لگے گا دوستوں جب بھی آپ کو اپائے کرتے ہیں پوری سچی شردھا کے ساتھ کرتے ہیں بھولے ناتھ پر پورا وشواس رکھ کر کے کرتے ہیں تو دوستوں بھولے ناتھ اپنے بھکتوں کے جیون میں جتنے بھی دکھ اور کشت ہوتے ہیں انہیں تو دور کر ہی دیتے ہیں اپنے بھکتوں کو کبھی وہ دکھی نہیں ہونے دیتے ہیں تو دوستوں یدی آپ اپنے جیون میں ہر طرف سے ہار چکے ہیں ہر طرف سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی امید نہیں بچی ہے آپ کے جیون میں تو دوستوں آپ کو مہادیو کی پوجہ گنگا دشہرہ کے دن ضرور کرنی چاہیے اور سرل سے اپائے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان اپائیوں کو آپ کر کے دیکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جیون کے سمست دکھوں سے اور کشتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا لیں گے تو دوستوں دیووں کے دیو مہادیو کی شرن میں جو ویکتی جاتا ہے کال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں تو دوستوں جو ویکتی مہادیو کی پوجہ کرتا ہے سواستے بھی اس ویکتی کا ہمیشہ صحیح رہتا ہے کبھی بھی اس ویکتی کو کوئی بیماری پریشان نہیں کرتی ہے دوستوں جب بھی آپ شہد سے ابھیشیک کریں گے تب آپ کو اوم نمہ شوائے اس منتر کا جب بھی دوستوں آپ کو ضرور کرنا ہے تو چلیے اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں اپنے تیسرے اپائے کی جو کی گنگا دشہرہ کے دن ہی آپ کو کرنا ہے اور یہ جو تیسرا اپائے آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس اپائے کو کرنے سے مہا لکشمی کی کرپا آپ کے گھر پریوار پر صدیو بنی رہتی ہے اور دیکھئے ماں لکشمی کی کرپا جب صدیو بنی رہے گی تو کبھی آپ کو اپنے جیون میں دھن کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دیکھئے سکھ اور دوہ کو تو جیون میں لگے رہتے ہیں ہے نا کنطو دوہ کب بڑھ جاتا ہے جب ویکتی کے پاس دھن نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ یدی ویکتی کے پاس پیسہ ہے تو یدی اس کا سواستے ٹھیک نہیں ہے یا کوئی چھوٹا موٹا دکھ جیون میں آ بھی گیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں چلو ہمارے پاس پیسہ ہے ہم ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہے نا کنطو یدی پیسہ تو ہم اپنا علاج تک ایفرٹ نہیں کر سکتے علاج تک نہیں کروا پاتے ہیں جب ویکتی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسہ کہتے ہیں سب کچھ نہیں ہوتا ہے کنطو ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے تو دیکھئے کرنا کیا ہے آپ کو گنگا دشہرہ والے دن آپ کو پکشیوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور دینا ہے آپ کہاں پر دیں گے دیکھئے اسے آپ اپنی چھت پر دے سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پکشیوں کے لیے چھت پر دانہ تو ڈالتے ہیں کنطو وہاں صاف صفائی نہیں کرتے ہیں اس سے کیا کیا ہوتا ہے کہ راہو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیون میں بگڑنے لگتی ہیں تو آپ آپ اپنی چھت پر بھی پکشیوں کو دانہ دے سکتے ہیں بس دھیان یہ رہے کہ کبھی بھی پکشیوں کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے چھت پر نہ ہو ہمیشہ صاف صفائی کرتے رہے آپ یہ پکشیوں کو دانہ کسی باہر بھی جا کر دے سکتے ہیں کوئی پیڑ آدھی ہے آپ کے گھر کے آس پاس کوئی گارڈن ہے وہاں پر بھی دے سکتے ہیں اس دن آپ پکشیوں کی سیوہ ضرور کریں ان کے لیے پانی کی ویوستہ ضرور کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شریحری وشنو آپ سے بہت جلدی پرسنہ ہوتے ہیں اور شریحری وشنو پرسنہ ہو گئے تو ماں لکشمی تو پرسنہ ہوتی ہی ہوتی ہے تو یہ اتنا 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 کہ گنگا دشہرہ کے دن یہ جو اپائے ہے یہ سب سے اتنا جاتا ہے سات ہی سات یدی آپ کے گھر کے دوار پر اس دن کوئی بھی آئے کچھ بھی آپ سے مانگنے کوئی بھی ضرورت مند ویکتی ہو کوئی گائے ہو کوئی کتہ ہو اسے کبھی بھی کھالی ہاتھ نہ جانے دے یدی کوئی بھی آتا ہے اسے کھانے کے لیے دیں کوئی ضرورت مند یدی ویکتی آپ کے گھر پر آ رہا ہے تو اس کی مدد بھی آپ اس دن ضرور کریں